جیسے جیسے تارکول زمین پر بیٹھا اور ساتھ ہی بائسکل کے مختلف حصوں سے ترہ ترہ کی آوازیں برامت ہونا شروع تھے ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے چین چانچوں کے قسم کی آوازیں گدی اور پچھلے پنیے سے نکل دی کھڑ 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 کہ قبیل کے آوازیں مڈگاڑوں سے آتی چرخ 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 مزین کے سور چین اور پیڑل سے نکلا دی چین ڈھی ڈالی میں جب کبھی پیڑل پر زور ڈالتا تھا تو اس میں انگڑائی سے پہلا ہو جانی جب سے وہ تن جانی تھی اور چڑچڑ بولی گا پچھلا پہیا گھومنے کے علاوہ جھونتا بھی یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اس کے علاوہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کو جاتا تھا چنانچہ صورت پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سام نشے میں دھت لیارا کرنے کا گیا ہوں منگار یہ صحیح لیکن پہیوں کے این اوپر نہ تھے ان کا فائدہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال شمال کی سمت اتردشا کی اوڑ سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں بھروپ بھروپ آہو تو مڈگانوں کی بدولت دائیں دھوپ سے بچے رہے اگلے پہیے کے دائم میں ایک بڑا سا پیوند یعنی پلچت لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں لمحہ بھر کو زور سے اوپر جاتا تھا جس کی وجہ سے میرا سر پیچھل کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے موں کے بھارے اگلے اور پچھلے پہیے کو ملا کر چون چون پھٹ چون چون پھٹ چون چون پھٹ کی سدا نکل رہی تھا جب اتار پر بائسیکل ذرا تیز ہوئی تو فیضہ میں بھونچا ہے سا بائک کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیداروں کر گویا کدھر اتار کے لوگ چون کے ماں نے اپنے بچوں کو سیرے سے لگا لیا کھڑڑ کھڑڑ کے بیچ میں کھڑڑ کھڑڑ کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی لیکن چون کی بائسیکل پہلے سے تیز تھی اس لئے چون چون پھٹ چون چون پھٹ چون پھٹ کی آواز میں اب چچو پھٹ چچو پھٹ چوں پھٹ چون پھٹ چون پھٹ کسی صورت اختیار کر لیتی تمام بائسیکل کسی عدق رہ سپائے افریقی زمان کی کردانے دور ہیں numiste اس قدر تیز رفتاری بائسیکل کی توا نازک پر گیا گزری چنانچہ اس میں یخلق دو تمدیلیاں واقع ہیں ایک تو ہینڈل یخلق ایک طرف کو مٹ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو راہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرح ہوتا ہے اور ساتھ بھی بائسیکل کی گتی چھے انچ کے قریب نیچے بیٹھا تھا چنانچہ پیٹل چلانے کے لیے جب میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے خودلے میری دھوڑی تک پہنچ جاتا تھا کمار دوہریوں گن باہر کو نکلی ہوئی تھے اور اگلے پہیے کے اٹھ کھیڑیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے گا گتی کا نیچہ ہو جانا ازد تکلیم دیسا ہے اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ کسی مستری کو دکھا کر پیچ کسوا لے نیچے لیکن میں